نمش کر سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں اور میں رانی گپتہ آپ کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ ایڈوکیٹ سبوہی خان نے دراصل شویب جمعی اور اسی کے ساتھ ہی ساجد رشیدی کے خلاف ایف آئی آر درش کروا دی ہے بتا دے کہ اس کے بعد یوپی پولس نے ایکشن لیا ہے اور کہا یہ جو رہا ہے کہ جلدی شویب جمعی اور ساجد رشیدی کی گرفتاری ہو سکتی ہے بتا دے کہ اس بیچ سبوہی خان نے سی ایم یوگی کا بھی دھرنیواد دیا ہے جن کی وجہ سے یہ جو معاملہ ہے وہ ایف آئی آر تک پہنچا ہے فیلال اس مدے کو لے کر کے چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ورشت پترکار عجی جی سر ہم جاننا چاہیں گے کہ ایڈوکیٹ سبوہی خان نے جو ایف آئی آر درش کروای ہے وہ کن دھاراؤں میں درش کروای ہے اور کتنی زیادہ مشکلے جو ہے وہ شویب جمعی اور ساجد رشیدی کی بڑھنے والی ہے دیکھیں ساجد رشیدی کی جمعی کی ایرسٹنگ تو نشت ہوگی اور ایرسٹنگ کے ساتھ بیل بھی نہیں ہوگی اگر بیل ہوگی تو انٹرم بیل ہوگی اور سمحونا ہے کہ ان کو شیشن سے ٹیل کرنا پڑے شیشن سے ہی ٹیل کرنا پڑے کہ اس کے بعد ہائی کورٹ سے بیل ہوگی اور اتنا آسان نہیں ہے کہ ان کو بیل مل جائے اور جو بھی بیل ہوگی اگر مالی جا ہائی کورٹ سے ہوتی ہے لوگوں سے کوئی سمحونا نہیں ہے پرنٹ ہو سکتا ہے کہ جو ان کا سرکل ہے سوید بیمائی کا چونکہ یہ جامیہ ملیا ہے اسلامی کس کے ہیں پروفیسر ہیں تو ان کے ساتھ ایڈوکیٹ ہیں چونکہ وہاں پہ آل لیڈی ایڈوکیٹ اتنے جوڑجست ہیں دوسرا انڈیا کے کچھ مہنگے ایڈوکیٹ ہیں جو اس میں ترنت بولتے ہیں فیورم بولتے ہیں کیونکہ ایک معاملہ ہوا تھا عفضل گروہ کا تو اس میں بھی پورا جامعہ کے کافی لوگ اور کافی برٹ ٹاپ کے وکیل دیش کے لگ گئے تھے جیسے ابھی منیش کسٹب میں ہوا کی بہت بڑے وکیل اس کے بلوت میں لگ رہے ہیں ایسے ان کے بھی وکیل لگ جائیں گے مگر یہ نشت ہے کہ یہ لوگر کورٹ سے نہیں ہوگا یہ شیسن سے ٹرائل ہوگا شیسن میں بھی بیل نہیں ہوگی اور ہائی کورٹ سے انٹریم بیل ہوگی انٹریم بیل دوسری آپ کو بتانا ہے اس میں جو سب سے مین بات ہے وہ کیا ہے انڈین پینل کورٹ کے اس میں جو دہارہ لگی ہے وہ ہے 354 جی اس دہارہ میں ان کو سیف ہو پانا بہت یہ سمبھو ہے تین سو چومن میں تو ایک بار ہو جائیں گے مگر تین سو چومن گھا میں ان کو سیف ہو پانا بہت تین سو تیس ہے پانسو چار پانسو چھے پانسو نو ہے تین سو تیس میں بھی ان کو پروبلم پڑے گی پانسو چار پانسو چھے میں ان کو آرام سے ہو جائے گا مگر پانسو نو جو ہے وہ ان کو لیے بڑی پروبلم مگر پانسو چھے میں ڈیس میں چار سیٹے جو گئے آئے ہو کی اس میں کافی پننے کٹیں گے کافی پرچے بڑھے جائیں گے تو سویب جمعہی اس لیے نہیں بچ پائیں گے ساجے درسیدی کہ یہ کوئی آروپ پتہ روپ نہیں ہے اس میں جو ہے لائب وہ ہے دوسری بات ہے بیڈیو ہے اور اس میں ان کا بولتے ہوئے اس کا بولتے ہوئے تو اس میں سویب جمعہی پھج جائیں گے دوسری ایتھنٹک جو پروف ہے وہ زیادہ ہو جائے گا چونکہ بیجوال اس پہ اس میں وائس بھی ہوگی اس کو بھی کوٹ ایکسپٹ کرے گا پرائیما فیسیا انہوں نے آئیو نے بھی وہ سب سو کرے گا دوسری بات ہے کہ آئیو سو نہیں کر رہا یا آئیو ان کو کچھ لاستے بھی دے دیتا سویب جمعہی کو تو بھی جس نے آروپ لگایا ہے وہ سوائی خان نے وہ پریجنٹ کر دے گے اگر اس نے ویڈیو بغیرہ پریجنٹ کر دی ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ اس پہ ڈیشیجن بھی بہت جلدی ہو جائے گا اور اس میں سجا بھی مطلب نشت تور پہ ہو جائے گی اب سجا کی یہ ہے کہ سجا میں یہ بھی ہے کہ کتنے دن کی ہو یا وہاں پہ جب ان کو اس میں ہو ڈیشیجن تو ہو سکتا وہاں سے بیل مل جائے چونکہ اتنے ٹاپ ایڈوکیٹ ہوں گے چونکہ سویب جمعہی کا اپنا دوسری آپ کو بتانا ہے سویب جمعہی کا یہ پہلائی بیان ہے ان کے تمام ایسے بیان ہے کہ انہوں نے انہوں نے ایسے بیان دیئے ہیں کہ جس سے کئی بار کافی تناہ ہوتے ہوتے بچہ یہ انڈین مسلم فاؤنڈیشن کے پریسیڈنٹ بھی ہیں اورنر بھی ہیں وہیں انہوں نے بھگوہ لپ ٹیپ کونسپریسی تھیری یہ اس پہ انہوں نے بڑی جبجزت وہ کیا اور اس طرح کے بھگوہ لپ ٹیپ کا ایک وہ بنایا ابھیان ٹائپ کا اور اس میں یہ دے کہ کونسپریسی تھیری ہے اور اس پہ بڑا اس میں ان کو تمام لوگوں کا بہت ٹاپ کے ان کا سورس ہے اور کئی کنٹری کے لوگوں کا اس لیے ان کا پوری پوری ایک لابیس ہو گئے اس کے علاوہ انہوں نے ہیٹ سپیس کے ان کے اگینس میں کئی مقدمیں ہیں اچھا آپ نے بولا کہ ہیٹ سپیچ کو لے کر کے کئی سارے مقدمیں ہیں اسی کے ساتھ یہ بھی حالی میں انہوں نے کئی سارے ایسے بیان دیئے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہوئے تھے اور لوگوں نے ویروت درش کیا تھا تو کیا اس کے باوجود ایسی کونسی وجہ ہے کہ شویب جمعی جو ہیں وہ رکھتے نہیں ہیں اور اسی طریقے کی بھاشن دیتے رہتے ہیں اس طریقے کی سپیچ دیتے ہیں ٹی بی ڈیویٹ کے دوران بھی کئی لوگوں پر آپتی جنک ٹپڑی کرتے ہیں پرسنل لائف کو لے کر یہ اٹیک کرتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی یہ اپنے سمرتھن کے لئے کئی مسلم بیدوانوں کے پاس گئے تھے ان کا ایک سممان کسی سمیہ تھا ابھی کہہ ہوا کہ مسلم ٹاپ جو بیدوانوں کے پاس گئے ہیں انہوں نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ آپ سے کس نے کہا تھا ڈیویٹ میں جانے کے لئے دوسرا ان سے یہ کہا گیا تھا جو یہاں کے مین وہ ہیں جو مطلب مین فیملی ہے شاہی مام بھالی نہیں ہمیں نام لینا تھے تو ان کی جب جماعت میں گیا ہے تو وہاں پہ لوگوں نے ان سے پوچھا اور اور بھی کئی مسلم اس سے کہ آپ سے کس نے کہا تھا دوسرا بہتر ہوڑ پر ہو رہی تھی وہ کانفرنس بہتر ہوڑ پر اور وہ ایک فلم کو لے کر کے تھی تب آپ کیوں گئے پروکتہ بڑ کر کے آپ کو بات ہم لوگوں کو بتانی چاہیے آپ نے کیوں پھر آپ نے اس کو وہ سب دکیوں بولے جو نہیں بول سکتے تھے تو وہاں اسلامی بدوانوں نے بھی ان کا کنڈب کیا ہے کہ انہوں نے دوسری بات ہے بچے کو بڑا وہ بولا انہوں نے ایک صد بولا تھا جنا ان کو جنا بولنے کوئی رائے نہیں تھا اچھے مسلم بدوان جو ہیں ان کے اگینس میں ہیں اور جو اچھے مسلم بدوان ہیں وہ کہیں یہ اپنے کوئی سکولر بولتے ہیں مسلم سکولر انہوں کو اس دن بھی کہہ دیا گیا کہ آپ سکولر نہیں جبکہ ایک سے اچھے سکولر ہیں وہ انڈسپوٹیڈ اس پہ نہیں انہوں نے اور بھی کئی جگہ یہ کیا ہے ابھی انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ پچیس کروڑ بھارت کے پچیس کروڑ بھنگلہ دیش کے پچیس کروڑ پاکستان کے یہ سب پچھتر کروڑ ہو جائیں گے اور یہاں پر اسلامی کو بن جائے گا اور انہوں نے اسلامی مطلب پوری پوری ایک گورنمنٹ بن جائے گی اور انہوں نے ایک پکار سے گجوہ اے ہند کا بھی انڈائریکٹ بے پہ سپورٹ کیا اور انہوں نے باغش ورمہ راج کو کہا تھا کہ ان کو سب لوگ ملکے ہم لوگ ایسے ہی بھگا دیں گے تو تمام ایسے بیان یہ بیانات یہ جاری کرتے ہیں جس میں ان کا مقصد ہے سب ہائی لائٹ ہونا اپنے کو کرنا مسلم سکولر اپنے کو ثابت کرنا جبکہ مسلم سکولر نہیں ہے وہیں آپ کو سوہی خان کی بتان ہے کہ سوہی خان کا جو ہے کئی جگہ انہوں نے جیسے بولا ہے ایک تو انہوں نے بولا کہ بوائس لیز گرل جو ہیں ان کو فائٹ کے لیے ہم سے پریڑا ملے گی ہم نے اس لیے کیا کہ بوائس لیز گرل جو ہیں ان کو مطلب ایک پریڑا ملے تو یہ بات بھی ان کی کئی جگہ مسلم گرلز نے پسند بھی کیے اور یہ ابھی اس میں گئی تھی ڈیویٹ میں تو ان کو بھولایا گیا تھا سوہی خان اس میں اپنے موبائل وغیرہ آپ رکھتے ہوں کہیں ڈیویٹ میں نہیں جا رہا ہے اور یہ جمعی بھی اور یہ سوہیب جمعی بھی نہیں جا رہا کہیں وہ اس لیے نہیں جا رہا کہ کہیں پر اس کو چکے ہر جگہ ڈیسپوٹ ہو گیا سب سے اہدہ سوہیج برمائی سے مسلم لوگ ہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں وہاں پہ جاتے ہیں آپ کو کون بولاتا ہے ابھی یہ معاملے دونوں لوگوں کے سوہیب جمعی انہیں تمام لوگوں سے اس میں کمپرومایز کرنے کی کوشش کی جب کمپرومایز کرنے کی کوشش کی تو انڈائریکٹ بے پہ سب لوگوں نے سوہیب جمعی سے کہا کہ پرائیما فیشیا آپ غلط ہیں اور جو انہوں نے بیانات دیئے ہیں وہاں پہ اس میں میں آپ کو بتا لاؤں کوٹ میں جب ہی رکھے جائیں گے تو ڈیفرینلی کوٹ بھی ان کو ڈاٹے گی اور یہ ان کی شیف کا کوئی بھیو نہیں ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ دکھت بات یہ ہے کہ یہ گھٹنا جو ہے وہ ساہی نو جون کی ہے اور تیز جون کو ہی لکھی گئی ہے لات کو لکھی گئی تو اتنا ٹائم لگنا یہ بھی ایک تھوڑا سا بڑا وہ لگتا ہے نویڈا تھانے کے سیکٹر ٹونٹی پہ یہ لکھی گئی ہے اور دو سو پچھتر نمبر اور جس دن نو تاریخ کو جب اپلیکیشن دی گئی ہے اس سمیہ اس کے بیج میں کئی ایف آئی آر لکھی گئی جو بڑی نورمل تھی یہ ایف آئی آل بہت پہلے ایمیڈیٹلی ہو جانی چاہیے چونکہ ایک مہلا کے ساتھ بدنیتی اور وہ کیا اور انڈیا کے اندر مہلاوں کے لیے بہت اتنا ایک پرسچنے بھی ہو جائے گا کہ کسی نے بھی اس پہ کراس ہو کر دیا یا کسی نے بھی اس پہ آڑا وہ کر دیا کہ اتنا ٹائم کیوں لگا ایک مہلا دوارہ وہ کیا جبکہ انہوں جنا سبڑ اور اس طرح کے سبڑ کیا تو آپ کو دانا ہے کہ اس میں جج نشط طور پر ان کو تگڑا پنیس کر سکتا اور یہ پنیسمنٹ ان کا تین مہنے سے چھ مہنے تک کا ہو سکتا فلال اس پورے معاملے کو لے کر کے اجاب پترکارج نے اپنی رائے رکھی ہو اور ان کا کہنا ہے کہ جلدی شویب جمعی اور اسی کے ساتھ ہی ساجد رشیدی کی مشکلیں بڑھیں گے کیونکہ ان کی گرفتاری لگ بھگ تیمانی چاہ رہی ہے ساتھ ہی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جب سے یہ اف آئی آر درج ہوئی ہے دونوں کا موبائل فون بھی آف آ رہا ہے فلال اس خبر کو لے کر کے آپ کی جو بھی رائے ہو ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آگے کے اور بھی اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں